بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلامی چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے کچھ دنوں میں ہی نیا سال شروع ہونے والا ہے اسلامی نیا سال اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے آج میں آپ کو محرم الحرام کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے روزوں کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کے معنی ہے حرمت والا مہینہ اس کی عظمت اور حرمت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کی بنیاد کیسی رکھے گئی اس مہینے کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کے رکھی گئی سترہ ہجری میں حضرت سید موسیٰ اشری کی توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابہ کرام کے مشورے سے خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مشوروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا کیونکہ مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا آغاز زلحج کے آخر میں ہوا تھا جب چاند تلو ہوا تو وہ محرم کا چاند تھا اس لئے سلامی سال کا آغاز اسی سے ہوا یہ چار اہم مہینوں میں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت اور عدب کی مہینے ہیں یہی درست دین ہیں تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو اس سے یہ مطلب ہوا کہ کتاب اللہ سے مراد لحے محفوظ ہے ان مہینوں میں قتال اور جدال کی ممانعت ہے عربوں میں حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا اس سے یہ ثابت ہوا کہ محرم الحرام ایک حرمت والا اور ایک عظمت والا مہینہ ہے اس کے علاوہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے اس کی ایک اہم فضیلت اور بھی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حجرت فرما کے مدینہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دس کو یہودیوں نے روزہ رکھا پوچھا گیا کہ یہودیوں نے روزہ کیوں رکھا ہے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ کو فیرون سے نجات ملی تھی اور اسی نجات کی خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان کی نسبت ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن یہودیوں کے مخالفت میں دو روزے رکھیں گے یعنی یہودی اگر ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو ہم دو دن کے روزہ رکھیں گے نو دس کا یا دس گیارہ کا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر آئندہ سال زندہ رہا تو نو اور دس کا روزہ رکھوں گا محرم کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے اور اس میں نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ آپ عبادات کے ذریعے کر سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو دس کا روزہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک سال کے گناہ اس کے معاف کر دیا جاتے ہیں پہلی محرم سے دس محرم تک کے اگر آپ روزے رکھیں تو ان کا تو بے تہاشا سواب ہے اس میں اپنی نفل عبادات کو بڑھا دیجئے نفلی نمازوں کو بڑھا دیجئے چارچ کی نماز پڑھئے اشراق کی نماز پڑھئے اس کے علاوہ آپ چاہیں اور اس لحاظ سے کہ دو نفل آپ نفل حاجات بھی پڑھئے اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کر لیجئے کوشش یہ کریں کہ جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں چاہے آپ دو سے تین لائنیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی سمجھ بہت ضروری ہے عربی تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ دو یا تین آیتیں پڑھتے ہیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں سے آپ کو بے تہاشا قسم کی معلومات بھی ہوں گی اور وہ چیزیں آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اور عملی زندگی میں آسانی سے شامل کر سکتی ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں تو یہ دس دن بہت اہم ہے ان دس دنوں کی عبادات بہت اہم ہیں بہت بزرگی والی ہیں اور اللہ تعالی ان کو قبول کرنے والی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اللہ تعالی نیکیوں کا دھونا فائدہ انسان کو عطا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ مصرہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں پانچ وقت کی نماز کو قائم رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں نفلی عبادات بڑھا دیں خاص طور پر روزہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نو اور دس کا روزہ انسان کے ایک سال کے گناہوں کی معافی ہے تو لازمی کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پورے دس دن روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم نو اور دس دن نو اور دس یعنی آشورہ کے روزے ضرور رکھئے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں آخر میں میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اے ہمارے رب ہم سے جب بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما آمین سمانی